دوستو ایک فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اب کوئی بھی پوچھتا ہے کسی بھی فریلانسر سے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی جب کہتا ہوں کہ آن لائن کام کرتا ہوں تو بہت سارے میرے جاننے والے یہ کہتے ہیں اچھا وہ والا کام کرتے ہیں آپ جس میں دس ہزار روپے لینے کے بعد اگلے ہفتے ان کو پچاس ہزار بنا کر دیتے ہیں یار وہ تو فراد ہے وہ یہ ہے وہ ہے this and that اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ کم شعوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس awareness نہیں ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی وہ exactly fact چیزیں ہیں وہ فراد ہے وہ کوئی legal چیزیں نہیں ہیں جس میں simply ان کو double shot بھی کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا normally تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو کی profession نہیں ہے لیکن freelancing ایک complete profession ہے freelancing کا مطلب یہی ہے کہ آپ online کسی بھی بندے کے لیے ایک complete کام کر کے محنت کر کے کوئی project complete کر کے اس کو accomplish کر کے project آپ deliver کرتے ہیں تو اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں چاہے وہ graphic designing ہو جس میں لوگ تصویریں بناتے ہیں websites کے لیے کسی you know جو online کاروبار کرتے ہیں ان کے products کے لیے images بنا کے بیجتے ہیں جو online کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے websites بناتے ہیں جو کی web development والے ہیں website بنا کے بیجتے ہیں تب ان کو پیسے ملتے ہیں اسی طرح bookkeeping والے ہیں جو کی لوگ online کاروبار کرتے ہیں ان کی finance کو manage کرتے ہیں ان کی ساری management یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیسے ملتے ہیں یہ freelancing ایک اس طرح کا profession ہے freelancing کے under umbrella بہت سارے skills ہیں 70 plus skills ہیں جن پہ لوگ عبور حاصل کرنے کے بعد پھر کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ آج 10,000 روپے لگائیں گے کل آپ کو 50,000 ملیں گے آپ 50,000 لگائیں گے اگلے دن آپ کو 50 روپے بھی نہیں ملیں گے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے اور یہ trading بھی نہیں ہے وہ بھی ایک trading legal چیز ہے پاکستان میں بھی تک اس کو legalize نہیں کیا ہے لیکن وہ ہے اچھی چیز ہے وہ ایک الگ chapter ہے لیکن یہ جو آپ 10,000, 15,000, 15,000 روپے لگانے والی چیز ہے یہ بہت fraud ہے اس میں اور freelancing میں اور trading میں بہت ہی difference ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے thank you موسیقی